بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہیں دوچھوڑا ہو گیا آپ کا لال والا شربت ہو گیا یہ نیبو پانی ہو گیا یہ تین چار چیزیں ہی ہیں جو بنائی جاتی ہیں اب اگر ہم تھوڑی سی ورائیٹی لے کے آئیں تو شاید گھر میں جو ینگر جنریشن ہے وہ بھی انجوئے کرے اور ہمارے پڑی بھی خوش ہو جائیں دوسری چیز جتنا ضروری افطار کے وقت کچھ نیوٹریشنس لینا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ سہری کے وقت ہم کچھ ہلڈی اور نیوٹریشنس تو میں آپ کو ایک سہری کے لیے ڈرنک بتاؤں گی جو بہت ہی ہلڈی اور نیوٹریشنس ہے اور جو لوگ تھوڑا سا ہیوی ناشتہ آوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اگر وہ اس ڈرنک کو ہی پی لے تو میرے خیال سے اس اور ساتھ میں دو بوائل ڈگز کھا لیں تو ان کی سہری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور ان افتاری میں بھی میں آپ کو ایک ڈرنک سکھاؤں گی اور اس میں کچھ میں ایسی چیزیں ڈال رہی ہوں جو اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں ڈالنی تو نہ ڈالے میں تو یہ ہی کہوں گے کہ ڈال دیں تو بہتر ہے بہتر ہے پریفرنسز بے ڈپینڈ کرتا ہے سٹرابریز آج کل سیزن میں ہیں میں کہوں گی کہ استعمال کریں سٹرابریز آپ نے ڈال دی فریش پلیز جتنی زیادہ فریش چیزیں استعمال کریں بہتر ہیں سپیشلی فروٹ چارٹ بہت بن رہی ہوتی ہے رمضان بارے میں تو مجھے یہ پتہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو کلے ہیں وہ کبھی کبھی خراب بھی ہو جاتے گا جاتے ہیں تو تھوڑے سے جو اگر بیڈ شیپ والے کلے ہیں وہ آپ اس میں ڈال دیں یہ میں آپ کو ایک سمودی بنانا سے کھا رہی ہوں اور سمودی باہر کے ممالک میں تو ایک بہت پاپلر ڈش ہے لیکن پاکستان میں بھی آپ پاپلر ہونے شروع ہو گئی ہے ہم نے کلے ڈال دی ہے ہم نے سٹرابری ڈال دی اچھا میں السی ڈالنے لگی ہوں جس کو ہم فلیک سیڈ کہتے ہیں اور یہ میں نے تھوڑی سی روست کی ہے چولے کے اوپر تھوڑا سا روست کر لیں تو بہت اچھا ہوتا ہے السی ہماری ڈائجیشن کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے اور میں ایک بات پتا ہوں مزار مبارک میں بہت زیادہ ڈائجیسٹیف ڈشیوز لوگوں کو ہونے شروع ہو جاتے ہیں یہ ہم نے ڈال دیا اب سٹرابری ڈالنے ڈالسی اس کے اندر اگر آپ شہر ڈالنا چاہے تو آپ ڈال سکتے ہیں میری ریکمینڈیشن ہے کہ نہ ہی ڈالیں سب سے پہلے آپ شروع کو بلند کرنے کی کوشش کروں گی جو نہیں ہوگا اس میں ہم نے ابھی لیکوڈ نہیں کچھ ڈالا اچھا سمودھی کا بیس دودھ کے بجائے دہی ہوتا ہے لیکن ہمارا دہی کیونکہ بہت زیادہ تھک ہوتا ہے یہ دیکھیں میں ایک بہتی لارچ کونٹیٹی کے اندر دہی ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا میں لیکو فائے کرنے کے لیے اس میں اب دودھ بھی ڈال دوں گی تھوڑا سا لوگ پانی ڈال دیتے ہیں یا بائی دوئے جوس ڈال دیتے ہیں ایک اور چیز آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ فریش جوس ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں کوشش یہ کرتی ہوں کہ ملک جو لوگ لیکٹوز انٹولرنٹ نہیں ہے وہ زیادہ زیادہ دودھ کا ہی استعمال کریں اب ہم اپنے فروٹس کو اور اس کو بلینڈ کریں گے اس میں اگر آپ بچوں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں میں باقی کا اس میں یوگرٹ ڈال دوں گی اگر آپ یہ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں آپ کو ہنی تھوڑا سا ڈالنا پڑے گا ویسے تو پھل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے میٹھے ہوتے ہیں باہر کے ممالک میں کبھی آپ پھل چکھیں تو آپ کی روح کام جائے گی بہت ہی بچائکہ ہوتے ہیں پھل باہر یہ ہم نے اس طرح کر کے اس میں ڈال کے اس کو اب میں نے آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں ہنی ڈالی ہے اس میں ہم نے سٹروبریز ڈالی ہیں بناناز ڈالی ہیں میٹھی چیزیں آگئیں اس میں ہم نے ڈال دی چپکے سے ڈال دیں گے بچوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ان کے اندر ایک بہت ہی نیوٹرشیس چیز چلے جائے گی دودھ ڈالا یوگرٹ بیس ہے دودھوڑا سا ڈالا اس کو لکفائے کرنے کے لئے اچھی طرح ہم نے اپنی سموڈی کو بلینڈ کر دیا اچھا اب چیزوں کو سرف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے یہ تو ہم نے اپنی دیکھا ہے سموڈیز ہوتی ہیں ٹھک آپ اسے اس میں برف بھی ڈال سکتے ہیں میں تھوڑا سا اوائیڈ کرتی ہوں بہت زیادہ برف ڈالنا کیونکہ پھر بلکل ہی پانی پانی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے ریسپی اس میں آرام سے آپ دو لوگوں کے لئے بنا سکتے ہیں ویسے تو بڑوں کو بھی ضرور سموڈیز کا رخ کرنا چاہیے یہ میں نے ایک سٹرابری بچاری کو بیچ میں سے کٹ دیا تھا یہ میں نے دو سٹرابریز بیچ میں ڈال دی اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے پاس مزے مزے کے سٹراؤز ہوں تو یہ جی میں نے ایک یہ والا ڈال دیا اور ایک گرین والا ڈال دیا اور یہ آپ سرف کریں اپنے بچوں کو تو یہ تو ہماری ہو گئیں دو سٹرابری سموڈیز ٹھیک ہے؟ ویری ایزی ویری انکومپلیکیٹڈ ویری ویری سیمپل اب میں اپنی یہ والی چیزوں کو سائٹ پہ کر کے آپ کو افطار کی ریسپی کے بارے میں بتانا چاہوں گی یہ اگر ایک ریسپی ہو گئی تو دوسری بہت ہی مزے کی ایک ریسپی ہے دیکھیں وائٹ سوڈا یوزیلی میں نہیں ریکمنٹ کرتی بکوز میرا اپینین یہ ہے کہ جتنا کم ہم اس طرح کی چیزوں کی طرف چاہیں بہتر ہے لیکن چلے ہر بندے کی اپنی ایک پریفرنس ہوتی ہے تو اب یہ والی جو میں ڈرنک بنانے لگی ہوں یہ میں اس کلاس میں بنانے لگی ہوں اچھا اس ڈرنک کی سپیشل بات یہ ہے کہ اس میں میں کھجور بھی ڈالوں گی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پیور کھجور کھا کھا کے بھی تھوڑے سے بور ہو جاتے ہیں اور کھجور کھانا بہت اچھی بات ہے رمنال المارک میں تو کھجور کا بیج آپ نے نکال دیا اور اوپر سے جو اس کا وہ لیئر ہوتا ہے ایک ٹھک سا وہ اچھا یہ نا میں نے ڈرنک کسی کے گھر پی تھی اور میں نے دو تین دفعہ پوچھا میں نے کہا یہ اس میں کیا ہے اس میں کیا ہے تو انہیں نے کہا بس ہماری سیکرٹ ہے تو پھر میں سمجھ آئی کہ اس میں کیا سینس انہوں نے لگائی ہے تو یہ ہم نے کھجور جو ہے وہ ہاتھ ہے اس میں اگین ہاتھ بہت اچھی طرح دھولے ہوئے ہونے چاہیئے اور نرم والے کھجور استعمال کریں ورنہ بلینڈ کرنے میں آپ کو ایشو آئے گا اچھا یہ اس کے بیسک انگریڈینٹس بہت ہی بیسک ہے کہ ہم نے اس میں کھجور ڈالنا ہے اس میں ہم نے پسا ہوا بادام جو اوپر ڈالی گے اس کے طور پر آچھا ب ، با دام کا شربت بہت سے لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے گھروں میں اور سردیوں میں میں تو منگ واکتے رکھتی ہی ہوں تو میں ڈالنگی اس میں بادام کا شربت ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کھجور ڈال دی اور بادام کا شربت آپ کہیں کہ یہ کیا عجیب سی کومبینیشن ہے کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بلینڈنگ ہو جائے ان کی آپس میں یہ بادام کے شربت میں ہی میں نے خجور کو بلینڈ کر دیا اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے اس میں ڈالنا ہے دودھ دیکھیں بادام کا شربت ضروری نہیں ہے کہ پانی کے ساتھ ہی پیا جائے بادام کا شربت بڑے آرام سے دودھ کے اندر بھی پیا جا سکتا ہے بہت مزے کا اور بچے بھی انجوائے کرتے ہیں میں بار بار بچوں کی بات کرتے ہوں کہ بڑے تو اپنے دل کو تھوڑا سا آسرہ دے کہ جیسے تیسے روزہ رکھ لیتے ہیں روزہ کھول بھی لیتے ہیں بچوں کے روزے بہت سپیشل ہوتے ہیں اور دی وانٹ کے کچھ سپیشل ہوتے ہیں اچھا اب یہ میں نے تھوڑا سا اور دودھ ڈال دیا اس کے اندر ویسے تو ہماری ڈرنک پرڈومنٹلی تیار ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے فائنلی وائٹ سوڈا کوئی بھی وائٹ سوڈا آپ اس میں ڈالیں ویسے تو اگر آپ پلین سوڈا ڈالیں تو بہتر ہے اگر آپ کے پاس پلین سوڈا نہیں ہے تو وہ جو فلیور ڈرنک سوڈا ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں مگر پھر اپنے بادام کا شربت جو ہے وہ کم ڈالیے گا جس کو ہم فیزی ڈرنک کہتے ہیں میں اس کی بات کر رہی ہوں وائٹ کلر میں دو چار ڈیفرنٹ برینڈز کے اویلیبل ہیں میری ویسے ریکمینڈیشن ہے کہ پلین سوڈا وارٹر اگر ڈال دیں گے اب آپ دیکھیں کہ کتنی آپ کے پاس نیوٹرشیس میل ایک ڈرنک آگئی ہم نے اس میں بادام کا شربت پی ڈالا ہے ہم نے اس میں خجور بھی ڈالے ہیں اس کے اندر ہم نے دودھ ڈالا ہے اور پلین وائٹ سوڈا پٹ اگر آپ اس میں فیزی ڈرنک ڈالتے ہیں تو شاید ہیلدینس کا کوشن زیادہ کم ہو جائے اب اس کو ہم فائنل وسک دے کے اس کو ہم نکالیں گے اپنے گلاس کے اندر یہ ایک آپ نے ڈال دیا اپنا یہ ہم نے اپنا سیکنڈ ڈال دیا اب یہ ہماری دونوں ڈرنک آگئی ان کے اوپر میں تھوڑا سا یہ کرشٹ پدام ڈال دوں گی اور آپ کی یہ جو افتار کی ڈرنک ہے وہ بھی تیار ہو گئی یہ ہماری افتار کی ڈرنک آپ دیکھئے اور ضرور مجھے اپنا اپنین دیجئے گا دیکھئے سٹرابری سمودی سٹرابری اور بانانا سمودی فلاک سیڈ یعنی کہ السی دہی اس کے اندر شرہد ہے اس کے اندر دودھ ہے اس کے اندر دودھ ہے ویڈی نوٹریس سہری کے لئے افتاری میں بھی آپ سرف کر سکتے ہیں بچے اور بڑے دونوں انجوئے کریں گے مطلب سہری میں تاکہ روزہ رکھنے کے لئے آپ کے پاس انرڈی بھی ہو اور دوسری آپ کی ڈرنک آگئی وہ آپ کا بہت ہی سپیشل بادام دودھ اور سوڈے سے بنا ہوا فیزی درنک افتار درنک جس کے اندر آپ نے خجور بھی ڈال دیے تاکہ وہ مزید اور نیوٹریس ہو جائے ایک طرح سے complete meal in themselves اور ایک سٹریم لی ہلتی یہ میری دو درنکس تھی رمزان و مبارک سپیشل موسیقی